بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں کیا چیف چسٹس آف پاکستان مصطافی ہو جائیں گے کیا ان سے اسطیفہ لینے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی کیا اس ساری کنٹروورسی میں حکومت الیکشن سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کا کس حد تک ساتھ دے سکتی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ ہوئی کی پوری اسی طرح حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جس طرح پچھلے ایک سال سے کھڑی تھی یہ وہ بڑے عام سوالات ہیں جو اس وقت ہمارے دماغ میں چل رہے ہیں میں نے ان میں سے کچھ سوالات کے جواب اکٹھے کیے ہیں لیکن یہ جواب آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک لیٹر دکھاتا ہوں اور یہ لیٹر ہے علی امین گنڈاپور کو شفٹ کرنے کے لیے پنجاب میں علی امین گنڈاپور نے گرفتاری دی تھی اور ان کے پاس تمام مقدمات میں زمانتیں موجود تھی جج صاحب نے پوچھا بھی لیکن اس کے باوجود پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بہت اوپر سے حکم ہے اس کی وجہ سے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنا پڑے گا انہوں نے حالات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے گرفتاری دے دی جب انہیں گرفتار کیا گیا تو انہیں عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں انصاف کرتے ہوئے مختلف جو پولیس آئی تھی ان کو لینا چاہ رہی تھی اور کچھ ریمان وغیرہ کا بھی تھا تو عدالت نے کہا نہیں ان کو جوڈیشل کر دیتے ہیں علی امین گنڈاپور کو جوڈیشل کر دیا گیا انہیں پہنچایا گیا ڈیڑا اسماعیل خان کی جیل میں لیکن اب وہاں سے علی امین گنڈاپور کو پنجاب شفٹ کرنے کے لیے یہ ایک لیٹر ایشو کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مینٹینس آف لاؤ این آرڈر سچویشن کہ قانون کی صورتحال جو ہے لاؤ این آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور جو سابق وفاقی وزیر ہیں ان کو ڈیڑا اسماعیل خان جیل سے شفٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے سینکڑو پولیس اہل کاروں کو اور ایف سی اہل کاروں کو تحینات کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو لوگ لے کر جائیں گے ان کی تعداد چالیس سے زیادہ ہے جو لوگ رستے میں ڈیوٹیز دیں گے مختلف پوائنٹس کے اوپر بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کا لکھا ہوا ہے کہ فلاں پوائنٹ فلاں پوائنٹ فلاں پوائنٹ اتنی اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ پولیس اور ایف سی والے موجود رہیں گے اور اس طریقے سے علی امین گنڈاپور کو شفٹ کیا جائے گا خیبر پکتون غار سے پنجاب کی جیل میں تو اتنی بکلائی ہوئی حکومت ہے اتنی پریشان حکومت ہے میرے خیال میں فستائیت کے دن تھوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ دن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے جو لوگ اس فستائیت کے پیچھے ہیں وہ پشتائیں گے اور وقت آئے گا وہ پشتائیں گے اور میں اسی طرح اگر میری زندگی رہی تو میں اسی طرح کیمرہ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے فستائیت کی ہے وہ آج کس طریقے سے پشتا رہے ہیں بارال مرضی ہے اسی رستے پر چلنا ہے تو اسی پر چلیں چیف جسٹس آب پاکستان سے اسطیفے کا مطالبہ وفاقی حکومت بھی اسطیفے کا مطالبہ کر رہی ہے ساتھ ساتھ جو اسطیفے کا مطالبہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کیا انہوں نے تو ایک ٹویٹ کے اندر کیا مریم نواز صاحبہ بڑا کلیرلی کہہ رہی ہیں ٹویٹ کرتے ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس حکومت اور کابینہ کو دائر کرنا چاہیے کرنا ہوگا بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا صدر اگر اس کو روک دیتے ہیں اور ریفرنس کے اوپر دستخط نہیں کرتے تو اس سے ان کا گٹ جوڑ سامنے آ جائے گا اور پھر نشاندہی ہو جائے گی کہ کس طریقے سے چیف جسٹس آب پاکستان یہ اس طرح ملے ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ اس لیول تک آگئی ہیں مریم نواز کے علاوہ نواز شریف صاحب نے بقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آب پاکستان جو ہیں وہ مصطافی ہو جائیں اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پر انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا الزام ان پر لگایا اور مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا نواز شریف نے چیف جسٹس پر پی ٹی ای کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا الزام آیت کرتے ہو اور ان سے مصطافیوں نے کا مطالبہ کر دیا سربراہ نون لیو نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ عدالتیں قوموں کو بہرانوں سے نکالتی ہیں نہ کہ بہرانوں میں دھکیلتی ہیں پاکستان اس وقت بہران سے ویسے الیکشن سے ہی نکلے گا لیکن نواز شریف صاحب کے لیے وہ ایک نیا بہران ہوگا اس لیے کہ وہ الیکشن اس وقت جیت نہیں سکتے کیوں وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے اندر نواز شریف نے کہا کہ پنجاب نے الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کلدم قرار دینے کے تناظر میں لکھا کہ چیف جسٹس نے نا جانے کون سا اختیار استعمال کر کے اکثریتی فیصلے پر اقلیتی رائے مسلط کر دی ہے نواز شریف نے چیف جسٹس سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے منصب اور آئین کی توہین کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا چیف جسٹس مزید تباہی کرنے کی بجائے فل فور مصطافی ہو جائے حکومت کا بھی چیف جسٹس سے مصطافی ہونے کا مطالبہ وفاقی وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ آتر من اللہ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا حالانکہ وہ اختلافی نوٹ ہے یعنی اختلافی نوٹ تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو قانون میں فیصلے کی حیثیت ہے لہذا اختلافی نوٹ کے اوپر تو چیزیں نہیں چلتی ہیں عدالتوں میں بارال وہ اختلافی نوٹ بھی بہت زیادہ متنازع ہے سیاسی نویت کا اختلافی نوٹ لوگ سے کہہ رہے ہیں اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بہت زیادہ سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے اطر من اللہ صاحب نے چند مخصوص پوائنٹس کے اوپر تو بات کی ہے لیکن بہت سارے پوائنٹس پر بات کرنا وہ بھول گئے یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے ہمیں اچھی طرح یاد ہے یہی اطر من اللہ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ عدالتوں کو سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہیے تو جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا اس رات اطر من اللہ صاحب نے عدالت کھولی تھی اور سیاسی معاملے کے اندر وہ کودے تھے اسی طرح اس رات سپریم کورٹہ پاکستان بھی کھولی تھی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سو موٹو لیا گیا وہ بھی غلط ہے آج جو لیا گیا وہ بھی غلط ہے تو اس والا سو موٹو جو ہے اس وقت جو لیا گیا تھا اس کو ریورس کریں تو سیچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسیملیاں تحلیل کی ہوئی ہیں آپ پاکستان میں انتخابات کروا دیں اس طرف کوئی آتا نہیں ہے یہ نہیں وہ غلط سو موٹو ہے لیکن اس کے اوپر کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور پی ڈی ایم کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پسند آ گیا تو وہ چلے گا لیکن یہ وہاں سو موٹو غلط ہے تو اس کے پر فیصلہ بھی ہو گیا تو پھر بھی نہیں چلے گا لوگ اتنے تو سادے نہیں ہیں انتخاب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے اور کیا بات کرنا چاہتا ہے اور کون کس کے اندر سے بول رہا ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے لوگ بے وقوف نہیں ہیں اسی طرح سے آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا اس کا اعلامیہ تو بڑا واضح ہے ہمارے سامنے موجود ہے آپ سب نے پڑ بھی لیا ہوگا میں چیزا چیزا چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں گزشتہ دن جو ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر چند چیزیں کی گئی ہیں ایک تو یہ کہا گیا کہ دہشتگردی کے خلاف ایک جامعہ آپریشن کیا جائے گا جو ماضی میں ایک پولیسی اپنائی گئی تھی اس پولیسی سے اختلاف کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نئے سیرے سے آپریشن کیا جائے گا پاکستان میں لیٹس ہی حکومت کی یہ پولیسی ایک نئی پولیسی ہے دیکھتے ہیں کیونکہ پولیسی چینج ہوتی رہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کوئی مستقل پولیسی اپنانے میں ہمیشہ ناکام رہا ہے عمران خان صاحب کی ہمیشہ پولیسی یہ رہی ہے کہ پاکستان کے در امن پیدا کیا جائے پاکستان کسی اور ملک کی جنگ میں نہ جائے پاکستان کی سرزمین پہ کوئی باہر سے آکے ملک حملہ نہ کرے دوسروں کے مفادات کے لیے ہم فیصلے نہ کریں جو فیصلہ کریں وہ خالصتاً پاکستان اور پاکستانیوں کے مفادات کو مدنظر رکھ کر کریں اور سب کو اکٹھا کر کے پاکستان کے اندر امن و امان پیدا کریں ان کی یہ پولیسی تھی اور جنرل باجوہ کی اپنی ایک پولیسی تھی اور وہ کبھی بھی حکومت کی پولیسی کو ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے وہ خاطر ملائے ہوں کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم رشیہ اور یوکرین کی لڑائی میں نیوٹرل رہے گے تو جنرل باجوہ نے رشیہ کی مضمت کر دی تھی یعنی یہ ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ تھا تو ایسے آرمی چیف سے سابق آرمی چیف جو تھے ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کی پولیسی چلنے دے رہے ہوں گے یا اپنی پولیسی چلا رہے ہوں گے ویسے بھی نارملی جو پولیسی ہیں ان چیزوں کے اوپر بورڈر ایشیوز پہ اور دہشتگردی پہ یہ زیادہ تر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہوتی ہے یہ ایک ساتھ چاہے سے ہم بھاگ نہیں سکتے حالانکہ یہ غلط ہے سیول قیادت جو ہے جو سیاسی قیادت ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے فیصلوں کے اندر ان کا پورا منڈیٹ ہونا چاہیے اور ان کی بات کو سنا جانا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لوگوں کی پلس کو زیادہ جانتے ہیں کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیاں جاری کیا گیا ہے بعد میں اس کو ایک سیاسی جماعت اور ایک ادارے کے خلاف بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی ہیں مگر ایسا ہو نہیں پایا اس میں حکومت کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی پاکستان پیپس پار یعنی اس وقت ان کا دل چاہے ان کا بس چلے تو یہ ہر چیز کو پاکستان میں متنازع کرتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں میں نے بہت سارے جو قانون اور آئین کے باہر ہیں ان سے پوچھا کہ یہ جو ایکسرسائز حکومت کر رہی ہے ادھر سے ایک ریفرنس تاہر کروا دیا ادھر سے ایک انون آدمی اٹھایا وہ ریفرنس لے کر چلا گیا وہاں سے نواز شریف کا مطالبہ آگیا مریم کا آگیا وفاقی کا بھی نگچلے آگیا ایک قرارداد پاس ہوگی اس سے کیا ہوگا تو مجھے جو آئینی اور قانونی مائرین ہیں انہوں نے کہا اس سے زیرو بٹا زیرو نتیجہ نکلے گا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا حکومت کو ہر حال میں الیکشن کروانے پڑیں گے سپرین کوٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا یہ نہیں بھاگ سکیں گے یہ بہت بری طرح پھز جائیں گے یہ صرف سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ ایک لڑائی کرنا چاہتے ہیں شبا شریف صاحب کو یہ بدا چل گیا ہے کہ جس طرح کی ان کی کارکردگی ہے ان کی اپنی زندگی میں دوبارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں کبھی ان پر دوبارہ اعتبار نہیں کریں گی اور انہیں شاید کبھی بھی دوبارہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بننے دیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اس میں کچھ چیزیں آپ سمجھ آ رہی ہیں ذرا غور سے آپ سن لیجئے اس میں جو چیزیں آپ سمجھ آ رہی ہیں پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اندلک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات ایک دن ہونے چاہیے وہ تو ان کا پرانا فیصلہ ان کا ایک محقف ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو جرنل انتخابات آ رہے ہیں اس کی تاریخ آگے نہیں جانی چاہیے اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بلکل بند نہیں ہونے چاہیے بات چیت کے لیے حکومت میں شامل جماعتوں سے بھی رجوع کی جائے گی تمام جماعتوں سے بات چیت کریں گے درداری صاحب مذاکرات کے دروازے بند کرنا کوئی حل نہیں ہے عدالت کی عزت اور وقار کو مجروح ہونے نہ دیا جائے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور بارحال یہ بھی کہا کہ عدالتوں کے متضاد فیصلوں کو جلد جلد حل کیا جائے منصفانہ اور عزادانہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے انتخابات کے انعقاد میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کریں گے آئین میں منڈیٹ کی تاریخ واضح درج ہے آئین میں تو منڈیٹ کی تاریخ ہے لیکن اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو وہ بھی آئین میں درج ہے کہ نبی دن کے اندر وہاں پہ انتخابات ہوں گے اس سے پاکستان پیپس پارٹی فیلال بھاگ رہی ہے دیکھیں پیپس پارٹی اتنا بولڈ سٹپ کیوں لے رہی ہے پیپس پارٹی کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب وہ دوبارہ انتخابات میں جائیں گے تو ان کے امکانات روشن ہے کہ وہ کچھ حد تک کوئی نہ کوئی جگار کر کے سندھ میں دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں یعنی ان کی حد تک ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سندھ میں حکومت بنا سکتے ہیں حالانکہ سندھ میں اب ان کی حالت بہت پتلی ہے لیکن دھاندلی کر کے گیم ڈال کے بیروکریسی کو استعمال کر کے رسہ گریہ اور طاقت کو استعمال کر کے جو ذرداری صاحب کا سٹائل ہے وہ اس سے سندھ میں دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں اس لئے ان کا کچھ زیادہ جاہا نہیں رہا جو جا رہا ہے وہ پی ایم ایل این کا جا رہا ہے بیڑا غرق تو پی ایم ایل این کا ہو رہا ہے اگر اس بیچ میں کوئی عجیب و غریب پی ٹی آئی جو ہے اس میں سب سے بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ تو کہتی ہے سارا سیٹ اپ بھی لو پیٹ دو کیونکہ ہماری حکومت نہیں آ رہی تو پھر کسی کی ویڈی آنی چاہیے لیکن پی بلز پارٹی کو ایسا لگتا ہے تھوڑا سا ہوش آیا ہے اچھا پی ایم ایل این ایسا کیوں کرتی ہے ایک اور سروے آ گیا یہ آئی آر آئی ایس کا ایک سروے ہے اس سروے کے اندر کچھ چیزیں شامل ہیں اس کے بعد آجیں لی اگلا سوال پاکستان کے سب سے بڑے ایشوز کون سے ہیں مسائل کون سے ہیں چھہتر فیصد پاکستانی آج کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے سات فیصد کہہ رہے ہیں بیروزگاری تین فیصد کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بحیشت کی صورتحال ہے تین فیصد کہہ رہے ہیں کہ صحت کی صورتحال ہے دو فیصد کرپشن دو فیصد بجلی کے بل ایک فیصد جو پولیس کا سسٹم ہے اور پانچ فیصد دیگر چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اہم مسائل ہیں اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی پر قابو پا سکے گی تو چھہتر فیصد پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ نہیں موجودہ حکومت نہیں کر پائے گی گیارہ فیصد کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی پر قابو کر پائے گی اور تیرہ فیصد لوگوں نے اس کے اوپر مختلف رائے دی ہے قومی سطح کے اوپر یعنی عمران خان ڈواز شریف آسزی بلی زرداری اور شہباز شریف جو قومی سطح کے لیڈر ہیں بلاول مولانا فضل رحمان جنہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے اور ان کی پلیٹیکل پارٹیز قومی سطح پر ٹرینڈ کیا ہوگا ووٹنگ کا اس پہ بھی لوگوں نے اپنی رائے دی ہے پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک کو پانچ فیصد کہتے ہیں جماعت اسلامی کو دو فیصد کہتے ہیں اے این پی کو دو فیصد کہتے ہیں باقی پارٹیز کو نو فیصد کہتے ہیں اور بارہ فیصد جو ہے ان کی الگ رائے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چالیس فیصد ہے یہ ہر حلقے کے اندر اگر چالیس فیصد ہے تو عمران خان صاحب تو بیچتر حلقے جیت جائے گے وہ تو آرام سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ کی کامیابی حاصل کر دیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پینٹالیس فیصد پی ٹی آئی اکتیس فیصد پی ایم ایم پی پرس پارٹی پانچ فیصد تحریک لبیک پانچ فیصد اور الگ جو ہیں لوگوں کی الگ اپینین جو ہے وہ گیارہ فیصد کی ہے پی پرس پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر تیس فیصد پی ٹی آئی ان کے بہت قریب ہے چھبیس فیصد ایم ٹی ایم نو فیصد اور مسلم لیگ فنکشنل نو فیصد اور دیگر جو ہیں وہ ہیں بارہ فیصد خیبر پختون خواہ خیبر پختون خواہ میں باون فیصد پاکستان تحریک انصاف اور اے این پی نو فیصد دوسرے نمبر پہ پی ایم ایل این تیسرے نمبر پہ نو فیصد فضل الرحمن کی پارٹی آٹھ فیصد چوتھے نمبر پہ اور باقی گیارہ فیصد بلوچستان کی صورتحال میں بلوچستان نیشنل پارٹی سترہ فیصد پاکستان تحریک انصاف وہاں بھی دوسرے نمبر پہ دو صبحوں میں پہلے نمبر پہ دو صبحوں میں دوسرے نمبر پہ اور تحریک انصاف تیرہ فیصد نیشنل پارٹی تیرہ فیصد بلوچستان امامی پارٹی نو فیصد اور باقی جو ہے وہ انیس فیصد اچھا کون سا لیڈر پاکستان کو اس وقت مشکلات میں سے نکال سکتا ہے یہ ایک ایسا ڈیٹا ہے جس کے اوپر بڑا سوال اٹھایا گیا کہ ایک سو تین فیصد کیسے ہو گیا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اس میں یہ سب سے پہلے عمران خان صاحب چھپن فیصد لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو مشکل سے نکال سکتے ہیں نواز شریف سولہ فیصد ہے اور کوئی بھی نہیں نکال سکتا تیرہ فیصد لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ادھرز جو ہے وہ گیارہ فیصد لوگ باقی سارے سیاستدانوں کے بارے میں رائے دے رہے ہیں جس میں ٹی ایل پی والے بھی ہیں فضل ارمان بھی ہیں باقی سارے بھی ہیں اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو ایک فیصد لوگ ون پرس لوگ شرف سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف شاید پاکستان کو مشکل سے نکال سکتے ہیں ایک ہی فیصد لوگ آسیولی زرداری کو سمجھتے ہیں کہ وہ مشکلات سے نکال سکتے ہیں تو یہ ملا کہ کوئی ہو جاتا ہے جی ایک سو تین فیصد ایکچولی ایک سو تین فیصد نہیں ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کو راؤنڈ فگر کیا گیا ہے یعنی جو آسیولی زرداری صاحب کا ہے وہ پوائنٹ فائی فیصد ہے تو اس کو ون پرسنٹ کر دیا تاکہ لوگوں کو آرام سے سمجھ آئے ایک اور صاحب ہے ان کا بھی ون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے تو اس کو بھی دو پرسنٹ کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے یہ ایک سو تین اس لیے بن گیا راؤنڈ فگر کرنے کی وجہ سے ورنہ یہ سو فیصد کا ہی ریزلٹ ہے اور عام آدمی کے سمجھنے کی آسانی کے لیے اس کو ایسا بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس پہ پاکستانیوں نے چونسٹھ فیصد یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اکیس فیصد نے کہا فیصلہ ٹھیک ہے پندرہ فیصد نے اس کے اوپر الگ رائے رکھی ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ کو عدالت سے امید وابستہ ہے خاص طور پر الیکشن کے معاملات کو لے کر تو بہتر فیصد نے کہا کہ بلکل امید ہے دس فیصد نے کہا امید نہیں ہے اٹھانہ فیصد نے اپنی الگ رائے رکھی ہے کیا پاکستان کے ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں تو بہتر فیصد نے کہا کہ نہیں کر رہے ہیں اکیس فیصد نے کہا کہ جی کر رہے ہیں سات فیصد نے انڈیفرنٹ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا سب سے بہترین حل کیا ہے پینٹسٹھ فیصد نے کہا فوری الیکشن اور اس کے بعد بتیس فیصد نے کہا کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے اور تین فیصد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک فیورٹ فارمولا ہے گورنمنٹ آف ٹیکنو کریٹس صرف تین فیصد لوگوں نے کہا کہ وہ بنے اور پاکستان کو سنبھال لیں عمران خان کے خلاف جو کیسز بنے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں 68 فیصد لوگوں نے کہا کہ غلط ہیں 21 فیصد لوگوں نے کہا ٹھیک ہیں 11 فیصد لوگوں نے الگ رائے دی کیا پاکستان کا میڈیا موجودہ دوری حکومت میں آزاد ہے یا پچھلے دوری حکومت میں آزاد تھا تو 59% لوگوں نے کہا کہ پچھلے دوری حکومت میں بہتر تھا 19 فیصد لوگوں نے کہا کہ آج بہتر ہے جبکہ 12 فیصد لوگوں نے کہا کہ دونوں عدوار میں پاکستان کے میڈیا کے ساتھ حالات اچھے نہیں تھے کچھ اور بھی سرویز ہیں ناظرین میں آپ کو اگلی ویلوگ میں بتاؤں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے زیادہ لمبا ویلوگ ہو نہیں سکتا اب تک لیے اتنے اپنا خیال بڑھتا جا رہا ہے